ایک نئے ہندوستان کا خواب جب اس عنوان کے بارے میں سوچتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں رہ رہ کے گوھر رضا صاحب کی یہ لائنیں دماغ میں گونجتی ہیں یہ سال بھی یارو بیٹ گیا کچھ خون بہاں کچھ گھر اچڑے کچھ کٹرے جل کر خاک ہوئے ایک مسجد کی اینٹوں کے تلے ہر مسئلہ دب کر دفن ہوا اب کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو گھر بیٹھو ڈر کر اپ کے برس یا جان گوا دو سڑکوں پر گھر بیٹھ کے بھی کیا حاصل ہے نہ میر رہا نہ غالب ہے نہ پریم کے زندہ افسانیں بیدی بھی نہیں منٹو بھی نہیں جو آج کی بحشت لکھ ٹالے وہ بھی تو نہیں جو ٹکلی سے پھر پیار کے تانی بن ڈالے انہی خیالات کے ساتھ یہ آج کا جو یہ موضوع ہے وشہ جو ہے آج کا اس کے بارے میں اپنے اپنے تاتھرات اپنے 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 پ Ltd میسے میرے دوست ہیں ایک ہمارے دوست ہیں افتخار آریف سلام آباد میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں دو لائنے انہوں نے لکھی تھی یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں یہ برے صغیر subcontinent the feelings are really the feelings have no borders no boundaries they go across جب میں سوچتی ہوں کہ میں اس ان حالات میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اگر رکھوں تو کیوں رکھوں because I have a certain background which is directly connected to the partition of India 1947 ہمارے خاندان کا کیا پس منظر تھا ہم 850 سال سے ہم ایک قصبے میں رہ رہے تھے جس کا نام تھا پانی پت جو historical ہے جو بہت مشہور ہے وہاں سارا ہمارا پورا خاندان وہاں بسا ہوا تھا وہ صوفیوں کا قصبہ تھا وہ قرآن کے قرت میں جو لوگ recitation of the قرآن قرت of the قرآن جس میں ایکسپرٹ تھے وہ پورے ہندوستان میں پانی پت جیسے قرت نہیں تھے اور آپس میں لوگ مل جل کے اپنی زندگی گزارتے تھے جنگے بھی ہوئیں پانی پت was at the vanguard of Delhi so any marauders any conquering armies had to come through پانی پت اور اسی لئے پانی پت کا نام اتنا historical ہو گیا مگر اس وقت اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو سہتالیس میں by mutual agreement of two governments 99% of my family میری پریوار کا 99% لوگ جو تھے ان کو by force they were asked to leave پانی پت ان کو ٹرکس میں ہرٹ کر کے اور اتنا ہی سامان لے جا سکتے تھے جتنا عورتیں اور بچے ہاتھوں میں اٹھا سکتے تھے کیونکہ جو بریڈ بینرز تھے they were all working outside کہیں کہیں کسی کی نوکری لگی ہوئی تھی چھٹیوں میں آ جاتے تھے تو یہ ایک agreement ہو گئی اس وقت ہمارے میرے اپنے خاندان میں immediate family میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے یہ ہماری مٹی یہیں ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی میں مریں گے مگر عجیب سی بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ گئے وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم یہاں آئے ہیں واپس چلے جائیں گے مٹی ہماری پانی پت میں ہے تو وہ پورا جینریشن مٹی کی یاد میں ختم ہو گیا تو اس background کے ساتھ پھر ہم نے ہماری family جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کیونکہ جب exodus ہوتا ہے جب ہجرت ہوتی ہے تو پھر ایک جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے پھر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو یہ سب پوری دنیا میں خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے پھیل گئے اور آج تک سڑک پہ مانٹریول میں سان فرنسسکو میں برلین میں کہیں کوئی ٹکرا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمارا seven degrees of separation ہو معلوم نہیں وہ کس رشتے سے ہمارے رشتہ دار ہو سو یہ ساری باتیں عجیب و غریب لگتی ہیں مگر یہ زندگی کا ایک حصہ ہے تو بس اس background کے ساتھ جب ہم سوچتے ہیں کہ minorities کے ہم minorities کے صندرب میں جب ہم سوچتے ہیں تو پھر ان کا کیا کیا ہم کیا خواب دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ایک نئے ہندوستان کا خواب تو minorities کے لئے وہ کیا خواب ہے اب پہلے کی باتیں تو ہم بہت سی باتیں ہم دہرا سکتے ہیں بہت سی باتیں سب لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں اب ایسی زندگی کے ایک ایسی stage آ رہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ واقعی ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ نہیں ہیں تو اس کے پس منظر پر we have to think of a reimagining انڈیا ایک ایسا ہندوستان ایک ایسا دیش ایک ایسا بھارت جس کو ہم reimagined کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہمارے تخیل کا ہمارا خواب جو ہے وہ خواب کیا ہوگا تو مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے جب ہم کو علامہ اقبال کی ایک نظم سکھائی جاتی تھی سارے جہاں سے اچھا تو خوابی جانتے ہیں تو یہ وہ ایک اوری تھی اور آج کل اگر شاید اس نظم کو دہرائے جائے تو اس پہ شاید کسی نہ کسی قسم کی کوئی دفعہ لگ جائے گی تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا کون چشتی خواجہ موین الدین چشتی چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا نانک نے جس جمن میں وحدت کا گیت گایا وحدت means unity گروہ نانک believed in unity of religions تو چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا نانک نے جس جمن میں وحدت کا گیت گایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے سارے جہاں کچھ جس نے علم و ہنر دیا تھا ہنر کا لفظ تو is become a part of everyone's vocabulary اور علم یعنی یہیں سے تو علم پھیلا تھا سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا مٹی کو جس کی حق نے ذر کا اثر دیا تھا ذر مطلب gold تو the dust of this country is gold تو مٹی کو جس کی حق نے ذر کا اثر دیا تھا اس مٹی کا اثر ہی ایک سنہرہ اثر تھا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو یہ ان لائنوں پہ ہم ہم نے اپنی education سمجھے تعلیم اسلی تعلیم ہم نے ان لائنوں پہ شروع کی اور آج یہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر encapsulate کیا جائے what is the india of my dreams this these lines could be you know the essence of the india of my dreams تو اس میں یہ ہے کہ جہاں تک minorities کا سوال ہے اس وقت minorities کا کیا حال ہے سب کے سامنے evident ہے ایک ڈرے ہوئے ایک سہمے ہوئے lack of confidence not sure کہ کل کا دن کیا اخبار کھولے تو کس کی کیا خبر آئے گی کہاں فساد ہوا ہے کہاں rights ہوئے ہیں کہاں lynching ہوئی ہے کہاں torture ہوا ہے کس کو حوالات میں بند کیا گیا ہے جس پہ کس پہ u a p a لگا ہے تو یہ سب ان باتوں کا ایک دھڑکا لگا رہتا ہے so you are very afraid of i used to be afraid of opening the newspaper تو میں نے newspaper بند کر دیا ٹھیک ہے covid کا زمانہ تھا بھائی contamination یہ وہ اب ساری چیزیں اب پڑھتے ہیں اپنے net پہ پڑھتے ہیں اب net کھولتے وے بھی گھورا پڑھنے لگی تو ہماری mental state جو ہے بکھرسی گئی ہے تو اس وقت ضروری ہے کہ کوئی ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ جس میں مسلمانوں کو یہ confidence ہو کہ جو ان کو سمویدھان constitution that what rights have been given to them in the constitution those are the rights which are universal چاہے وہ چھوٹی سی آبادی ہو مگر یہ تو چھوٹی سی آبادی بھی نہیں ہیں official figures میں جو بھی ہیں may be close to 200 million may be close to 200 million مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو ایک myth ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ proliferate کرتے ہیں وہ بات نہیں ہے مگر numbers کی ہے کہ سمویدھان جو ہے اس کے جو حقوق دیا گئے ہیں رائٹس دیا گئے ہیں دوس رائٹس are universal رائٹس اور یہ سب کے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ربیندنا تیگور نے کہی تھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا where the mind is free and the head is held high into that freedom let my country awake اس آزادی میں میرا ملک انگرائی لے کے جاگے جہاں جو دل و دماغ ہیں وہ آزاد ہیں اور جہاں جو سر جو ہے وہ اونچا ہے یہ ان کا خواب تھا اور جب ان کا یہ خواب ان کو لگا ٹوٹتا ہوا تو he was a broken man مگر یہ ایک confidence جب ہو کہ ہر minority کا چاہے وہ کوئی بھی ہو minority میں وگر اس وقت ظاہر ہے minority کا لفظ مسلمان کے لئے کیونکہ باقی minorities بھی ہیں ان کو بہت سی تکلیف ہیں مگر target پہ تو اس وقت مسلمان ہیں تو یہ ایک ایسی دل میں ایسا یقین کہ i belong to this earth and this is my home this is my mtti یہاں سے میں میں فر اگزامپل اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں میں کشمیر میں پیدا ہوئی تو میرے لئے میری مٹی کشمیر ہے مگر کشمیر میرا ملک ہے میرے ملک کا حصہ ہے تو کشمیر 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 میرے جہاں تک میرا کام کا سوال ہے اب کام جو ہوا ہے چھ سال پہلے ہم نے اپنا ہم نے کہہ دیں ہم 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 سفر ختم ہوتا ہے تو لوگ اپنے بوٹس کو ہنگ کر دیتے ہیں ہم 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 بوٹس سکس years ago in 2014 and this is 2021 جب ہم نے دس سال کوشش کی کہ ہم minorities کے لئے ہم ایک بہت ہی ایک ڈیفائنڈ قسم کا road map جس میں ان کی ترقی جس میں ان کی بہبودی یعنی their well-being اس کے لئے ہم نے ایک road map بنایا اور وہ ایک ریپورٹ آئی سچر کمیٹی کے ریپورٹ آئی جس ریجندر سچر ہمارے اچھے دوست تھے بزرگ تھے ہم نے بہت ان سے سیکھا تو انہوں نے ایک بہت محنت کر کے اپنے ساتھ بڑی سی کمیٹی بنا کے اور انہوں نے کچھ ایک طرح سے پورے across the کنٹری انہوں نے جو ریسرچ کی اس میں جو انہوں نے پایا اور جو انہوں نے گیادر کیا اس کو انہوں نے ایک ریپورٹ کے شکل میں شاید کیا اور وہ بہت بڑا ایک اردو میں کہتے ہیں مار کتولارا which means it was a great landmark report for the country and that was a سچر کمیٹی report اس میں دو تین چیزیں تھیں کہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک سے اس پہ عمل ہوتا if we could have really implemented that and you know the thing is that implement کرنا میں تو سرکار میں رہ چکے ہوں اور مجھے اس بات کا اچھا اندازہ ہے کہ یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں پر شروع میں جو ایک طرح سے resentments ہوتی ہیں وہ resentment اس کو آپ اپنے effort سے اس پہ آپ حاوی ہو سکتے آپ سکتے آپ اس wear down کر سکتے ہیں ان resent کو جب ہم نے سچھر کمیٹی کے ریکمینڈیشن کو implement کیا اس میں دو سر دو کا میں ذکر کروں گی ملتی سکٹور ال development program یعنی جو مسلمانوں کے مسلمانوں کے majority جو ذلے تھے ان کو پہلے تو پورے ملک میں سن کو select کیا گیا پھر وہاں کا خاص development کی طرف اس کے لیے funding اس کے لیے all the infrastructure اور ایک طرح سے sensitization تو اس کی اس کی development پہ ایک concentration کی ضرورت تھی تو ہر state میں identify کیا گیا ایک یہ قدم تھا اس کا اب وہ it was not a very I would say we were able to do it but how successful it was you know it needed to be pushed more it needed to be monitored better there should have been rewards and punishments اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا اچھا ایک وہ تھا دوسرا post matric and pre matric scholarships کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ تھا مسلمانوں کا وہ تعلیم کے وسیلے سے تھا Imean education it was an education deficit for the Muslim children and especially the girl children تو اس کے لیے this was done on a massive level پھر actually how did it play out on the ground اس کے لیے ہم لوگ کو سیچنے کے لیے بہت طاقت کی اور بہت commitment کی ضرورت تھی and that time وقت جو تھا it wore out so that was another another one پھر دوسرا صحت as far as health is concerned to صحت کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر جہاں مسلم concentrated district تھے اس میں صحت کا بہت بڑا deficit تھا یعنی مسلمان جو لوگ تھے they were essentially not they did not have access to the same kind of health facilities اور public health بالکل it was totally absent تو نائے national rural health mission ہوا اس کے ہمیں we tried to actually concentrate on the areas which were muslim dominated but again you know the time was running out political pressures were pulling on all kinds of directions and i to that was agar hum har paas wakt ho ta ek or committed team agar us ke baad to poora ya poori planning process joh nehrun nai shuru ki thi 1950 mein وہ hi khatam ho gai usi ka ek tarha se that was 2014 was the death nil of planned economy that was instituted in 1950 it was it died in 2014 to us ke us ke a halet ho he phil ek baat or bhi hai or many up make kalraat my bat krati amari a a mari a a a prominent individual hain jana bade bade political offices be held many political offices and yet his feet are firmly on the ground unho nikai gejo elitist idea joh schools ka private schools or public schools public school ka kai definitions hain magar ek elite education hain aur ek wo taleem hain ke joh hum kaon me or jo bach ho taleem milti hain usse itna bada ta bada cleavage ho jata there is such a huge cleavage between the children of those children who go to these elite schools and those children who are the government schools so this system should be totally wiped out kyun ke ma ba ut canada me re chuk ho a mene dekha hain 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 definitely kuch na kuch is hain issues hain problems hain magar generally speaking standard hain to ye meri the india that i would imagine for minorities and in fact minorities kyun everybody is that this elitism in school is ko bilkul khatam ho na chahiye this elitism in health is ko this should be totally those who can afford can get the five star treatment or seven star treatment and those who cannot afford mujhe kal rat بتaya tha ke utra khand ke kuch aise gaun hai jis mein logo ne tablet ki shakli nahi dekhi kubhi to ye is tarah ki joh these kind of divisions and these kind of cleavages in these have to be also completely done away with we there should be a common schooling and a common health system ye mere india as i re-imagine india is ki bhi bhi is kuk bhi on a war footing is ko lane ki zurur hat pher hum ne e kore e kore chiz yoh ham nne shuru ki or us ko we have to you know is ko hamin jari rakhna chahiye or jari rakhna chahiye again with in a mission mode or magar ham ko yih ham yih a saas ho na chahiye ke every single sector johar sector ko zaroorat hai ke wo female lens women's lens se dekha jahe or just ko bhi sector ho energy ho foreign affairs ho external affairs ho home ho joh bhi sector ho us koh gender lens us me should be from a gender lens or us ke liye ham nne instrumentality tayyar ki committee of feminist economists us main mrd bhi thay اور عور te bhi thine feminist economist ka matlab ye nne ke وہ صرف orte hain magar wo mrd us mein ki jen ki lens joh thi wo us lens se dek sakti to her sector ko tribals ka sector ho schedule caste ka ho minorities ka ho energy ka ho rural development ka ho panchayit raja ka ho transport ka ho aviation ka ho her cheese may gender lens ki ضرور hai to ye bhot it was a very big revolution revolution a gya pher to or hem ne ye bhi ye bhi hem ne ko shish ki plan likhn se pehle yani plan final us peh printer kehaan jane se pehle wet kiya jaya us ko committee wet kare ke is gender lens hai ke nai hai or ager nai hai to us mein kaise introduce ki jaya sakti hai to kuch 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 ke kuch 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 reimagining India India cannot be reimagined unless in a new paradigm of India we can involve the civil society اور وہ لنس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سیول سوسائیٹی کو انوالف کریں تو ان کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں اور وہ آپ کی سکیمز کو امپلیمنٹ کریں یعنی آپ کی نوکری کریں وہ in a sense کہ بھائی اتنا پیسہ ہے تم یہ سکول کی سانیٹیشن دیکھ لو تو مانگنواری اس کو سوپر نہیں پوری بھاگیداری کی ضرورت ہے اگر ٹرائیبلز کے لیے کوئی پولیسی بن رہی ہے تو ٹرائیبلز کے سیول سوسائیٹی کے کونسلٹیشن میں بننی چاہیے تب ہی تو گراؤنڈ اپ پلاننگ ہوتی ہے اس طرح سے تو you know you're imposing top down تو کبھی کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور یہ ہم نے تھوڑی سی کوشش ہم نے اس کی شروع کی مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے ٹرائیبلز کا چیپٹر لکھا تو کوئی ایک جگہ ہے چھتیس گڑھ میں اس کا نام ہے ٹلڈا تو ہم ٹلڈا گئے اور ہم نے چھتیس گڑھ کے سارے ٹرائیبلز کو وہاں بلایا اور کہاں بتاؤ اب پہلی بار وہ آئے تھے اتنا شاید نہیں بتا سکے تھوڑا بہت بتایا بھی مگر you have to begin somewhere and when you begin you're not it's not hundred percent you're not hundred percent confident مگر ایک شروعات ہوئی تو اسی طرح سے یہ بھی civil society کا participation جیسے ایک سنستہ تھی اس کا نام تھا وعدہ نہ توڑو ابھیان مجھے یاد ہے میں نے پہلی meeting attend کی ان کی جب میں نے 2004 میں جب میں نے planning commission کا کام شروع کیا تو ہر چیز کا وعدہ ہی تو توڑا جاتا ہے اور وعدہ نہ توڑنا وہاں public accountability کا کام آتا ہے وہاں right to information کا کام آتا ہے وہاں ہر قسم کا جو ادھکار ہے وہ وہاں it plays out there you know these are these are my little whatever humble thoughts on reimagining India موسیقی 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 موسیقی